انسان کبھی کبھی کچھ بھیانک چیزیں اتنی آسانی سے کر بیٹھتا ہے کہ مانو اسے اس بات کا اندازہ ہی نہ ہو کہ اس کا انجام اسے ہی بھگتنا پڑے گا انیتا کے گھر ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا جہاں اس کا پتی اپنی ہی غلطی کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر گیا ایک طرف یہ حادثہ ہوا اور وہی دوسری طرف ایک دل دہلا دینے والی گھٹنا جہاں دو لاشے تو ملی لیکن ان کے سر بڑی بے رہمی سے کٹ دیے گئے تھے ایسے ہی دل دہلا دینے والے اور دماغ کو اُلجھا دینے والے کرائم پیٹرول ستر کے آج کے کیس میں میں آنوب سونی آپ کا سواگت کرتا ہوں ماننگ سن ماننگ سیچویشن کیا ہے سر اس طرح کچھ ایڈنٹیفیکیشن بلی کس کی بوڈی اسے سر ہم پتا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کمپلینٹ کس نے کی جی ہم نے تو بس اتنا ہی دیکھا تھا تو گھبرا کے ہم نے اپنے پتی کو بتایا تو انہوں نے آپ لوگ کو بلا لیا اور کسی کو بھی آتے جاتے نہیں دیکھا جی نہیں یہ جگہ کس کی ہے یہ وہ سنی سنگھ صاحب کی ٹھیک ہے آپ جا سکو یادو اس سنی سن کے بارے میں پتا کرو اور ان بوڈی اس کے کٹے وے سروں کو جل سے جل دونو اس پورے ایریا کو چھان مارو دیکھو کچھ اور ملتا ہے کنی جی سر سر کسی نے دو بہنوں کی مسنگ کمپلینٹ لکھوائی ہے سر آپ انہیں مسنگ کمپلینٹ درج کروائی تھی جی سر یہ دونوں ہماری بہنیں چارو اور مالا صبح سے پتا نہیں کہاں گائب ہیں ہم جب ان کے گھر پر گئے تو دروازہ اندر سے بند تھا مالا چارو ارے اب تک سوری ہو گیا تم دونوں دروازہ کھلو بھئی مالا چارو ہمارے بہت دیر تک دروازہ کٹ کٹ آنے کے بااد بھی دونوں میں سے کسی نے دروازہ نہیں کھولا تو ہم نے دروازہ تڑھوا دیا چارو مالا چارو مالا چارو 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 جب ہم اندر گئے تو اندر کوئی بھی نہیں تھا ہم لوگا شہر جانے والے تھی کھرید داری کرنے کے لئے پتا نہیں دونوں کہاں چھلی گئے چارو چارو یہ تفینید �이 رو کے اتتتو تو کمال کی بنائیم thank you آگئی میڈم یہ لو اب تا فٹ سے ناشٹا کر لو پھر مجھے گھر کے لیے بھی نکلنا ہے اب دیکھو مہرانی کے نکھرے کیسے شروع ہوں گے چارو دی اس بارنا وہ حلدیوال ادود دینا بچپن میں مجھ سے زکھام زیادہ رہتا تھا پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زندگی بھر وہ حلدی والا دودھ پلاتے ہی رہو گے اچھا تو میڈن کیا پییں گی آپ شہر میں میڈکا ہے نا چوکلیٹ کیا بولتے ہو اس کو ہات چوکلیٹ اچھا ہات چوکلیٹ تجھے پڑا پتا ہے ہات چوکلیٹ کے بارے میں کس کے ساتھ پینے گئی تھی کسی کے پی ساتھ نہیں اور کیا آپ لوگ کسی کے ساتھ جاؤں گی ایسا نا کچھ نہیں ہوتا ہے یاد رکھنا وکیلوں سے زیادہ دیر تک ست چھپ نہیں سکتا کیا آپ بھی دی آپ بھی یاد رکھو کہ آپ نا ایک اچھی وکیل ہو پر ایک اچھے ایکٹر نہیں تو آپ بھی یاد رکھو کہ آپ بھی اچھے ایکٹر نہیں ہو جب کسی کے ساتھ ڈیٹ شرٹ پہ جاؤ تو نیروڈی دی سامنے سے نا آکے بتاؤں گی گوڈ چھپ اب یہ فائل چیک کر کب تک میں تیری لیے خلدی والا دود لے کے آتی ہوں ہمیں مالا اور چارو کے گھر کی تلاشی لینے ہوگی سامنے لگتا ہے چارو اور مالا کو زبردستی لے کر گئے ہیں جس طرح سے سامان بخراو ہے دونوں نے کافی ریزسٹ کیا ہوگا اپنے آپ کو بچانے کے لیے سار لیکن گھر کا مین درواز اندر سے بند تھا اور یہ اکلوتی کھڑکی ہے جہاں سے اندر یہ بھارا جا سکتے ہیں کیونکہ باقی سارے کھڑکیوں پر گریل لگیا ہوگا اور یہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی یہ جو کوئی بھی تھا اسی کھڑکی سے باہر آیا ہوگا ایویڈنس ہے ایریہ کو سیل کر لے ٹھیک سامن مہا بیٹھا میں آتا ہوں بیٹھا میں آتا ہوں سامن سامنے جیتوں میں یہی پہ رہتا ہوں چارو اور مالا کے بارے میں کچھ پتا چلا یا وہ دو لاشے انہی کی تھی ابھی فلا چانبین چل رہی ہے جانتے ہیں ان کے بارے میں سامنے کھل رہت تقریباً گیارہ بجے چارو گھر پہ آئی تھی چینے لینے کے لیے اس نے کہا کہ اسے دیر رات تک کام کرتے ہوئے چائے پینے کی عادت ہے تب تو سب کچھ نارمل تھا سامن اور آج صبح اچانک سے یہ سب کچھ ہو گیا کبھی کچھ عجیب دیکھا یا سنا ہو نہیں سامن ایسا کچھ نہیں ٹھیک سر 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 یہ دیکھیا یہاں پر کچھ ہے آپ کے بائک کی کوئی ایسی نشانی جس سے اس سے پہچانا جا سکے کیونکہ چوڑی کرنے والے سب سے پہلے نمبر پلیٹ چینج کرتے ہیں جی میری بائک کے پیچھے سائیڈ میں تھوڑا تھا ڈینٹ اور آگے کھوپڑی کا سٹیکر لگا ہوا ہے آپ گھر جائیے بائک کے بارے میں کچھ بھی پتا چلتا ہے تو ہم آپ کو انفرم کریں یادو ایویڈنس ہو سکتا دیکھ میں ڈالو جی سر سر میں نے گاہوں میں دونوں بہنوں کی پوشتاش کی کافی کراندھی کاری تھی دونوں گاہوں میں بہت سارے لوگوں پہ کیس کیے تھے لیکن گریب لوگ کے لیے فری میں لڑتی تھی کافی لوگ پریشان تھے ان دونوں سے تب تو کافی دشمن ہوئے تھا ان سارے کیسے کی لیفت کیا جی سر سر میں اندر آسکتی آئیے بیٹھے مجھے تو ابھی تک اس بات کا یقین نہیں ہو رہا ہے کہ کوئی میری بہنوں کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے سر ویسے مجھے ایک عادلی پہ تھوڑا سا شک ہے سوچ آپ کو بتا دو کھل کے بتائیے سر وہ چارو کا پتی رجیش ویسے یہ دونوں ساتھ نہیں رہتے تھے رین کا ڈیوارس بھی نہیں ہوا تھا رجیش کسی بھی حال میں ڈیوارس دینے کے لیے تیار نہیں تھا چارو اپنا کیس خود ہی لڑ رہی تھی میں اپنے حق کے پیسے لے کے رہوں گی رجیش پر تجھے کس نے بول دیا میں تجھے ڈیوارس دے دوں گا آج تک میرے پیسوں پر پلنے والی آج مجھے ہی ایک دکھا رہی ہے اپنی لیمیٹ کراس مت کرو رجیش نہیں تو کیا کریں گے ہاں ایک اور بار ہاتھ اٹھایا ہے نا تو پورا محلہ اکھٹا کروں گی تمہارے وجہ سے میری زندگی برباد ہوئی ہے کمجھے ہاں یعنی ایک آدھ بار اسے چانٹا مارا ہوگا پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس کا خون کر سکتا ہوں میں آج بھی اس سے اتنا ہی پیار کرتا ہوں اس کے ساتھ کسی نے ایسا کیا یہ سوچ کے بھی میرا خون کھولتا ہے پتہ نہیں میں خود کو ابھی معاف کر بھی پاؤں گا یا نہیں کل رات کو آپ کھاں کل رات کو میں اپنے شہر والے اپارٹمنٹ میں تھا صفائی کروانے گیا تھا لیٹ ہو گیا تو وہیں روک گیا ویسے بریجیس جی یہ چشمہ ہمیں گھر کے باہر میں نہیں آپ کا تو نہیں نہیں سر یہ میرا نہیں ہے ٹھیک ہے جب تک انویسٹیگیشن ختم نہیں ہو جاتا آپ کھیں شہر کے باہر نہیں جائیں بریجیس مجھے کچھ گڑھ بڑھ لگا اس کا سٹیٹمنٹ ویریفائی کلا نہیں سر میں اس کی پرسنل حصہ نہیں کلواتا ہوں ٹھیک ہے جگر بامی پاپا کہا ہے وہ دو تین دن کے لئے چاچا کی گھر پہ گھر لیکن ہوا کیا دیدھی جگر آجید آجید مجھے دارو کی نشے میں بہت مار رہا تھا اس کے ہاتھ میں چککو تھا میں نے کچھ نہیں کیا جگر آجید مار گیا شانت ہو جان اس کی بارے میں کس کس کو پتا ہے آگے سے جیسا میں کہوں گا ویسا ہی کرنا ایک طرف آنیتہ تھی جس سے غلطی سے اپنے پتی عجید کی حتیہ ہو گئی اور دوسری طرف پولس ایک ایسا کیس سالو کر رہی تھی جس میں کسی بھی جگہ سے کہیں سے بھی انہیں امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی چارو اور مالا دونوں وکیل تھی اور وکیلوں کے تو اکثر کئی دشمن ہوتے ہیں ایسے میں پولس ان کے قاتل تک پہنچے بھی تو کیسے چارو اور مالا نے کافی لوگوں کے خلاف کیس فائل کر کے رکھے تھی کافی دشمن تھے دونوں کے سر اور چارو اور مالا کی لاش ہمیں جس جگہ میں لیا خلاف بھی دونوں بہنوں نے کیس کی تھی اللیگل مائننگ کیلئے ایک انجیو کی طرف سے سانی سنگھ کے خلاف کیس لڑ رہی تھی اٹھا کے لے کیا آپ سانی سنگھ کو سر میں سانی سنگھ سے منلنے کے لیے گئی تھی لیکن وہاں جا کے پتا چلا کی وہ کافی دنوں سے ڈلی گیا ہوگا ہے میں نے اسے کال کر کے ان دو مرڈرز کے بارے پھوچھتا جگی لیکن اس کا کہنا ہے کہ اس کا اس مرڈرز سے کوئی لینا دینا نہیں ان فیکٹ جو کیس انجیو نے کیا تھا وہ بھی انجیو واپس لے رہا ہے کیونکہ سارا کام لیگل ہی چل رہا ہے لیکن پھر بھی اس سے کہو کیس کے سرسلے میں ملنا بہت ضروری جتنی ہی جلدی ہو سکے واپس ہے سار جس رات چارو اور مالا کی ہتیا ہوئی تھی اس رات چارو کا پتی بریجیس اپنے شہر والے مکان پر ہی تھا ہم نے اس اپارٹمنٹ کے واشمن اور پڑوسے سے بھی ویریفائی کیا ہے سار یہ ایک اور نئی فائل ملی ہے چارو اور مالا ایک اور کیس لڑڑی تھی کسی نرملا جنرل سٹورز کے خلاف نکاندار کا نام ہے سخیلال کسی دینو نام کے آدمی کے لئے کیس لڑڑی تھی ایک کام چارو اور مالا جن جن لوگوں کے خلاف کیس لڑڑی تھی ان کی ایک لسٹ میں نو ایک ایک کر کے سب سے ملتے ہیں شروعات اس نرملا جنرل سٹورز سے کرتے ہیں تینو کو فون کر کے کہو کہ دکان کے پاس آ کر ملے جی صاحب جی صاحب ہم نے سخیلال پر کیس کیا تھا اور صاحب اسی وجہ سے ایک دن چارو دیدھی مالا دیدھی اور سخیلال کے بیچ میں کافی نوک جوک بھی ہو گئی تھی آپ ایسے کیسے سرکاری راشن اوچے دا میں بیچ سکتے ہیں راشن بلیک کرنا جرم ہے آپ کو پتا ہے نا ایسے میں تو گریب انسان ڈھوکھا ہی مارے گا نا میری دکان میرا سامان میں سامان بلیک میں بیچوں یا وائٹ میں سیٹلمنٹ کرو اور ختم کرو اسے سیٹلمنٹ کرنے سے تمہاری نیت نہیں بدلے گی اس بڑ تیار رہنا اس کے اس کو ہارنے کیلئے اس سے گھٹی آری ہم آج تک نہیں دیکھیں چھپ کر تو سمجھا لیڈیز ہیں اس لئے کچھ نہیں بول رہا پرنہ تجھے تمہیں اپنی بھاشا میں سمجھاتا دھمکی کس کو دے رہے ہیں اب تو آپ دیکھیں سکھلال جی آپ تو نا آپ کو دن میں تارے دکھا کے چھوڑیں گے پر مہربانی کر کے آپ ہمارا نام مت لنا سام پرنہ یہ سکھلال پتا نہیں ہمارا کیا حثر کرے گا تم گھبراؤں جا سکتے ہیں جی صاحب صاحب میں چھوٹا موٹا خپلا کر سکتا ہوں دھندے میں لیکن کسی کا خون نہیں نہیں ہاں وہ اس دن کوٹ کے باہر ہمارا جھگڑا جرور ہوا تھا وہ بات ہی نہیں مان رہے تھے چھوٹی موٹی نوک شپ تو لگی رہتی ہے اب اتنی سی بات کیلئے کسی کا خون ان کے جانے کا دکھ تو ہمیں بھی ہے صاحب ٹھیک ہے دوبارہ ضرورت پڑے کی تو پولیس ٹیشن بلائیں گے جی کبھی بلائیں تھوڑے چنے مل سکتا ہے پہلی نہیں ہے بڑی ہے بڑی چلے گی بیس کے دے دو ہاں ہاں بیس کے چلے گی یہ لیچے شکریہ بڑی چلے گی بڑی چلے گی بڑی چلے گی یادہ یہ جویلری شاپ کے اوپر سی سی ٹی ٹی بی کامرہ ہے اور یہیں آس پاس چارو اور مالا کا گھر بھی ہے اس کی فٹیج نکالیں کی سر سومن لیس میں نیکسٹ ہون ہے جن کے خلاف چارو اور مالا کیس لڑی تھی سر سومن آم کا ایک کسان ہے جس کے اوپر کلاواتی نے کیس کیا تھا چارو اور مالا ان کی وکیم تھی چلے ملتا ہوں سومن جی صاحب کیا ہوا؟ کون ہوا ہے چارو اور مالا کا جانتے تھے انہیں کل رات کہاں تھے؟ صاحب میں جھوٹنی بولوں گا کل رات میں گیا تھا ہن سے ملنے ڈیٹیل میں بتاؤں میں اتنا امیر کسان نہیں ہوں چارو گین کہ کسی فکیل پہ خرچہ کر سکوں اور اس بار تو فصل بھی کم ہوئی ہے کسی طرح یہ کیس بلد ہو جائے ایسا کچھ کر دیجئے میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں تم نے کلاواتی آدت کے کھیت میں بیس میٹر اندر تک قبضہ کیا ہوا ہے کہ تم یہ جانتے ہو کہ وہ تم سے بھی زیادہ گریب کسان ہے تمہاری اس زیادہ گری کی وجہ سے اسے کتنا نقصان ہوئے تمہیں کچھ حساس بھی ہے اس چیز کا اگر اتنی چنتہ ہے تو زمین واپس لوٹا دوں کیونکہ یہ کیس تو ہم جیت کے رہیں گے پھر میں باپس گھر چلایا ہے آپ سنار کے دکان کے چوکی داد علتاپ سے بھی بات کر سکتے ہیں وہ پوری رات وہیں رہتا ہے میں نے باپس آتی بار اسے بات بھی کی کی سر سر میں نے جویلیری سٹور کے گاہ علتاپ سے بات کی اس نے بتایا کہ رات کو تقریبا سوا دس بجے اس نے سومہ کو جاتے ہوئے دیکھا تھا اور قریب ساڑھے دس بجے واپس آتے ہوئے دیکھا تھا ان دونوں پہ بیچ کچھ کیجوال باتیں بھی بھی تھی پپڑوسی جیتو کا کہنا ہے کہ تقریباً گیارہ بجے چاروچینی مانگنے آئی تھی اس کا مطلب جو کچھ بھی ہوا گیارہ بجے کے بعد ہی سر ڈیٹیل پوسٹ مارٹ میں ریپورٹ آنے میں تھوڑا وقت لگے گا لیکن انیشل ریپورٹ کے مطابق چارو اور مالا کے ہپتیاں گیارہ سے بارہ کے بیچ میں ہوئی تھی سر وہ میرے پتی آپ پہلے سانت ہو جائیے پانی بیجیے اور سوچ کے اچھے سے بتائیے آپ کے پتی کے ساتھ کیا ہوا ہے سر وہ میرے پتی داروں کے نشے میں تھی وہ گر گئے مطلب وہ انہیں چوٹ آئی ہے سر ہوں کو سر میں چوٹ آئی تھی اور وہ مر گئے کیا سر میرے پتی کو میرے بھائی جگر نے مار ڈالا موسیقی سر سر مجھے آپ سے مالا کے بارے میں کچھ بات کرنے بھی سر میں مالا کی دوست ہوں کچھ دن پہلے میں نے مالا سے یہ بک لی تھی پڑھنے کے لیے اور میں نے آج ہی اسے پڑھنا شروع کیا ہے اور اس میں سے مجھے یہ ملا اس کی شرٹ پر کسی تبنی کا لوگ ہے پتہ تروں کونسی کم سر مالا میری بہت اچھی دوست تھی لیکن اس نے مجھے کبھی بھی اس لڑکے کے بارے میں نہیں بتایا اس انفرومیشن کے لیے شکریہ thank you so much اس بارے اس کے بارے میں پتہ کب اٹھا کے لے کے واسے جی سر ہاں نہیں چلے گا یہیں پوچھتا ہوں ہاں نہیں چلے گا یہیں پوچھتا ہوں ہاں نہیں کی کوشش بھی بہت کرنا بہت بھرا ہوں چپ چاپ گاڑی میں بیٹھے چلت 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 یہ سب ناٹکیاں نہیں چلے گا مالا کے ساتھ کیا رشتت ہے تیرا سر میں مالا سے بہت پیار کرتا تھا یہ ہے سونو نا پارس ہم کب تک ایسے ملتے رہے گے مارے پاپا اور میری بہن سے در در کی بس تو ہاں کر دیں مالا پھر تیرے پاپا اور میری بہن دونوں سے درنا بند اصلی ڈائمنٹو تُو ہے جس سے اتنا پیار کرتے اسنا خون ہو جاتا ہے اس کی خبر تک نہیں لینی چاہیے انہوں سے ملنے کیوں نہیں ہے سر میں بہت در گیا تھا ویسے بھی میں اور مالا چھپ چھپ کر ملتے تھے اور چارو دیدی کو بھی ہمارے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا در کیوں گیا تھا خون تُو نے کیا؟ نہیں سر میں نے کچھ نہیں کیا اور سر جس رات خون ہوا تھا اس رات میں شہر گیا ہوا تھا ہوتل میں بھی رکھا تھا آپ چاہتے ہو چیک کر سکتے ہیں چارو اور مالا کا خون گایا تھا آخری بار مالا کی نمبر پر کا خون کیا تھا سر دراصل وہ اور میں اس کے ایک دوسرے خون پر باگ کر دیتے تھے وہ ایک سیکرٹ نمبر تھا اور وہ ہمیشہ اپنے علماری کے چور کھانے میں اسے چھپا کے رکھتی تھی ہمیشہ وہ ہی کون کر دیتی تھا چارو کا گھر چیک کر رہا ہوں اور اس سیکرٹ موبائل کی پر ہمیں پتا کر جی سر دوڑ میں سیکرٹ راور تھا اس میں سے ملا اس میں تو سرف پارس کے مسیجر آیا اور ایک اننون نمبر سے مسیجر رکول تھا سر مجھے لگتا ہے کوئی لڑکا مالا کو پریشان کرتا تھا اور مالا نے بہت اسٹریکٹ ورننگ دیتی اسے مسیج کے تھو پھر بھی اس لڑکے نے مالا سے فلٹ کرنا بند نہیں کیا تھا لیکن یہ نمبر تو اسے پارس کتا ستھال ہے سر پورنن سے کلاپس اپنا آیا تھا ہمیں ان سے لنکل جانا ہوگا آئیے سیدھا مددے پہ آتا ہوں آپ نے مجھے جو سکھیلال کی دکان سے بیگ لیا کر دی تھی میچ کرانے کی ہے اس کے بارے میں ہیں دونوں آپس پہ میچ کر رہی ہے یہ دیتے ہیں ان دونوں بیگس کو میں نے ہائی اینٹنسیٹی ایکس رے بیم سے میچ کرا کر دیکھا دونوں سیمپل ویرچولی ایڈنٹیکل ہیں اور ہاں دوسری ایمپورڈنٹ بات یہ ہے کہ چاروں کی کھڑکی کے باہر جو ہمیں شو پرنٹس ملے تھے اس کے گریپ کے ڈیزائن میں فرق ہے مانار ڈیفرنس ہے بٹ ہے یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب موچی سے ٹھیک کرواتے وقت یہ ٹیمپر ہوا یا پھر یہ بلی طرح سے گھیس گیا تو اس ایریا کے جتنے بھی موچی ہیں ان سے پوچھتا چکا اور یہ پاراس و مالا جس نمبر سے سیکریٹ ہی باتچیتیا کرتے تھے پتہ کرو یہ نمبر اور کس کس کے پاس ہے اور اس پاراس پہ نظار رکھتے ہیں اس کے ہیسٹری نکالے ایک ہے ٹھیک سر اور یادہ سر سب سر پیانے سکھی لان سنگیتا ہے کیٹ کرا کیا ہوگا صاحب کیا جھونڈ رہو صاحب 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 کی رہنے کی دکھا نہیں ہے کھانے پہنے کے سامان کلاب آخر کچھ نہیں ملے گا یہاں پر ہم یہ ابھی پتہ چل جائے گا ہم یہ پتہ چل جائے گا کلورو فرم بھی بیشت ہے گاڑی میں بٹھا اس دکھا صاحب 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 میں سچ کہہ رہا ہوں میں نے کچھ نہیں کیا یہ ایسا نہیں بولے اس کے اچھے طرح سے خاترداری کرو جب تک یہ سچ نہ ہوگی صاحب 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 صح Hurricane جیک سر یہ جو جی تو شکلا ہے CERو کا نیبر جس نے ہمیں بتایا تھا کہ شارو اس کے گھر پہ رات کے گیارہ بجے گئی تھی چینی لینے کے لیے اوس meinen جوتے رجل کروائیا اس جی تو کی حان مین کا جی سر ایک اوڑر پہ دونوں بہنوں کی خال کver сами میرے چیک کیا تو پتا چلا کی مالا کو الٹاف میسیجز کر کے پریشان کرتا تھا الٹاف کو وہ جو ایلی شاپلا واشوان جی سر ہاں ساپ میں اس کو میسیجز کرتا تھا کیونکہ مجھے وہ بہت پسند تھی میں اس کو بہت پیار کرتا تھا ساپ میں اس کو نہیں مار سکتا آپ چاہے تو سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ لو میں پوری رات وہی پہ تھا آپ نے جو ہمیں نمبر دیا تھا ہم نے اسے ٹریک کر لیا ہم اسی کا بیچھا کر رہے ہیں کسی بھی قیمت پہ ہاں سے جانا نہیں چاہیے اپنے جیجا کا کھون کر کے بھاگا ہے اوکے سر ٹریکنگ سے پتا چل رہا ہے کہ جگر آگے والی بس میں ٹریبل کر رہا ہے جیتو شکلا کے پیچھے میں نے ایک انفارمر لگا رکھا تھا اس نے انفارمریشن دی کہ جیتو شکلا کی ایک ایکس وائپ اور بچچا اس کا بچہ اس کی ایکس وائپ کی کسٹڈی میں اور جیتو نے اپنے ایکس وائپ کے خلاف کمپلین فائل خی تاکہ وہ اپنے بچ چی کی کسٹڈی لے سکتے لیکن اس کے اس کا ہمارے کیسے کیا لے رہا Siri سر میرے انفارمر نے جیتو کے پڑوشیوں سے بات بھی تو پتا چلا کہ جیتو کی وائپ کا کیس چارہو اور مالا لڑے گا اور جیتو کی وائف کے گھر چارو اور مالا کا کافی آنا جانا تب تو ان سے ملنا پڑے گا چل آپ سے کچھ پوشتاج کر لیت کیا تمہیں پتا تھا کہ چارو اور مالا تمہارے خلاف کیس رڑنے والی تھی جی سب پتا تھا میرا ان کے ساتھ جھگڑا بھی ہوا تھا کیا کرنا ہے وہ تم یہاں تم سے مطلب مطلب ہے تم اپنی بیوی کو غلط سلط دوایا کھلا کے اس کو پکنانا چاہتے ہو نا پر میں ایسا ہونے نہیں دوں بیٹو مجھے کون روکتا ہے میں اپنے بیٹے کی کسر ہی لے کے رہوں گا میں بھی دیکھتی ہو تم یہ کیس کیسے جیتتے ہو چلو مانتا ہوں ساپ کی مجھ سے غلط ہی ہوئی لیکن یہ سب میں نے اپنے بیٹے کے لے کیا ساپ میں اپنے بیٹے کے ساتھ پیار سے شانتی سے زندگی جینا چاہتا میں کیوں ایسا کروں گا سا یہ سارے جوٹے لے جاتا ہوں اور انشاء لے میں بھیج دیں گے چوپین میچ کے لیے اجیتو میں جانا مت میں تھانے کبھی بھی بلا سکتا لگ تو سیمی رہے یہ سر بلکل سیم لگ رہا ہے اور اگر جیتو کو پوچھیں گے تو وہ بولے گا اس کی نہیں ہے میرے پاس ایک ٹکنیک ہے اس چشمے کو لے جا کر جیتو کو پہنا کر ایک فوٹو کلکٹر کے لیے آئی ہے ہم ٹیسٹ کر کے پتہ لگائیں گے کہ آنکھوں سے چشمے کا ڈسٹنس دونوں فوٹو میں سیم ہے یا آلگ الگ ہے اور ایک اور بات ایسا لگ رہا ہے کہ یہ چشمے نمبر والے ہیں پتہ لگائیے کہ جیتو کے چشمے کا نمبر ہے یا نہیں اور اگر ہے تو کتنا ہے سر سر رات کو سوہ دس بجے سوما یہاں سے گھر رہتا ہے اور پھر ساڑھے دس بجے واپس آپ رہے ہیں سر پھر کچھ دیر الٹاپ سے بات کرتا ہوں یہ الٹاپ ہے اس نے تھانڈ کے مارے شال اوڑی ہوئی چھوڑا فورڈ کر چھوڑا پیچھا ٹھیک پٹ یہاں پوز ایک موسیقی موسیقی اور افتا اور ٹھنڈا نا چول پہنتے ہو جوتے نہیں موسیقی میرے پاس جوتے نہیں ہیں میں جوتے نہیں پہنتا موسیقی 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 نہیں پہنے لڑیوں بٹھا سر سر اسر صاحب میں کیا کیا سر سر تیری سی سی ٹی ٹی وی فوتیج دیکھ اپنی جگہ جس انسان کو تونہ بٹھا کے رکھا تھا نا اسے پوری راج شول تو پہنی تاتمہ تو جوتے بھی پہنی سب سب کچھ کو کچھ بھی پکرینے لوگا سر اگر الٹاف اس رات یہاں نہیں تھا تو کوئی اور بھی ہے جو ہم سے چھوٹ بہتا ہے ہنیتا جی اور کتنا جھوٹ بولیں گے آپ سر میں کچھ سمجھی نہیں یہ تو میرا بھائی جگر ہے پر سر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ اس وقت کی سی سی ٹی و پوٹیز ہے جس وقت آپ نے بولا تھا کہ آپ کا بھائی آپ کے پتی کو مار کر بھالا تھا میں سب سچ بطاتی ہوں سب سچ بطاتی ہوں میری کوئی گلتی نہیں ہے سر سر فارسنگ رپورٹ آگے جی تو کی شوپرین اور چارو کی کھڑکی کے نیچے میلاوا شوپرین ایک دوسرے سے 80% مچ کرتے ہیں اور ایک بات سر جی تو کے چشمے والے پھوٹو کے جریئے انٹرپوپلری ڈیسٹنس کو میچ کر کے دیکھا اور جی تو کے آنکھوں کے نمبر کے انفرمیشن اٹھا گیا تو پتا چلا کی وہ چشمہ جی تو پہونے کے پوری شانسے سکتے ہیں اٹھا کے لئے کیا اس جی تو صاحب میں نے کچھ نہیں کیا میری بات تو سنیے صاحب میں نے کچھ نہیں کیا تماشا نہ کر جی تو چکتے آپ گاڑی میں بیٹھ جا میں نے کچھ نہیں کیا آپ ایسے کیسے مجھے پکڑ کے لے کے چاہ سکتے ہو ممبینہ مجھے کچھ نہیں کرتے اٹھاوی سر ارے سر میری بات تو یہ بائک چیک کرو نمبر بہی ہے گا سر یہ تو بہی گاڑی ہے جو دھابے سے چوری ہوئی تھی بائک تو مل گیا ہے لیکن اسے چوری کر کے یہاں رکھا کس نے سر سامنے کی طرف سی سی ٹی ٹی وی ہے سر سر پولس کے شک کے گھیرے میں تو کئی لوگ تھے لیکن اب بھی پولس کے پاس کوئی سالیڈ ایویڈنس نہیں تھے ہو سکتا ہے کہ بریجیش جھوٹ بول رہا ہو یا پھر پارس کی کہانی جھوٹی ہو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ سچ بول رہے ہیں اور جیتو جھوٹ بول رہا ہو کہ چارو رات کو چینی مانگنے آئی تھی اس میں سوما کے بچنے کے چانسز بھی بہت ہیں کیونکہ کڈنیپنگ کے سمیں وہ سی سی ٹی وی کے پاس سے گزرا تھا اس مایا جال میں فسنے سے اپنے آپ کو روکنا پولس کے لئے کافی مشکل کا کام ہو جاتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کچھ تو مسئن ہے اتنے سارے الگ الگ ایویڈنسز ہیں ایتنے لوگوں کو رغمان پر لیا پر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ خون ہی کون ہے اور ایویڈنسز بھی ایسے ہیں جو ٹھوس جانکاری نہیں دے اگر قاتل پکڑا بھی جاتا ہے اور ہمارے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہوا تو ان ایویڈنسز کی بنا پر وہ چھوٹ جائے ان ایسے خودی خبول کر لے کہ خون اس نے کیا ہے اور صرف اتنے ہی لوگ نے پارس و بریجیش بھی شک کے دائرے میں آیا کیونکہ بریجیش چارو اور پارس مالا کا مسٹیریس ریلیشنشپ تھا ایک کیس میں ایک مکان مالک نے اپنے کرائے دار کو گھر سے باہر نکال دیا تھا ٹرم ختم ہونے سے پہلے دوسرے کیس میں ہائیوی پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا ایک گوئے آدمی تھا تیسرے کیس میں ایک مائلہ نے اپنے ہی بھائی پر آروپ لگایا تھا کہ اس کے بھائی نے اس کے پتی کی ہتھی اپنے اور سر لاسٹ میں ایک چائے کے ڈھاوے پہ کچھ ہی منٹوں میں ایک آدمی کی بائک چھوڑی کی گئی ہاں سر یہ لاسٹ والا کرائیم ہمارے مرڈر سائٹ کے نزدیک میں ہوا تھا ان سارے کیسس کو دوبارہ دیں خاص کر کہ یہ لاسٹ والا کیس ویسے سے دو کیسس ہمارے تھانے کے اور باقی کے دو پاس کے بجورگاؤں جس کی انقوائری بائی پی آئی چندن سنگھ اور پی آئی شاتیش اس کی انقوائری کھا سر پاس کے بجورگاؤں سے سب انسپیکٹر شاتیش دوبے آئے اسی کیس کی سلسل لیں بجورگاؤں کا حاصل لابد یہகبریک тебfits ایفرہ سر یہ دور سeffect بعدINGING پتا کروں پود یہ بھی پتا کروں یہ رہتا کیا سر موسیقی 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 شروع دیوار کی طرف ہو دیوار کی طرف ہو ساری، تو وہی لڑکا ہے جیگر انکیتہ کی کیس میں ہمیں اس کی تراش کذرک، یہی ہے ٹھیک صرف دونوں کو کھنے لے کے سنو اٹکڑی پڑا کیا آنیتا کے کیس کا ان دونوں بہنوں کے کیس سے کوئی سنبند تھا یا پھر یہ صرف ایک اتواق تھا کہ یہ دونوں کیسز جڑنے والے تھے پولس ان کیسز کو سلجھانے میں لگی تھی پر کیا کوئی چیز ان میں چھپی دھندی سچائی کو صاف طور پر نظر میں لاسکتی تھی دونوں کیسز کی چھانبین ایسے کون سے راز کھولے گی کہ جس سے پولس کی مشکل آسان ہو سکے دیکھو میں نے انسپیکٹر چندن سنگھ سے بات کی انہوں نے ہمیں بتایا کہ تم نے جو کچھ بھی کیا اپنی بہن کو بچانے کے لیے تمہاری بہن اگر دیدروش ہوگی تو وہ چھوٹ جائے دیکھو مجھے ایک چیز بتا جب اس رات تم بھاگے رات سے لے کے صبح تک جب تک تم نے بائی چوری تب تک تم کہا تھے سر مہجا تھا میں نے جو کچھ بھی دیکھا اس کے بعد میرے پہلو ترے زمین کی سک گئی سر ایسا کیا دیکھوں ٹھیک سے بتاؤ موسیقی 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 کس نے مارا دولوں لڑکیوں؟ چہرہ دیکھا؟ نئی سر میں نہیں جانتا تین لوگ تھے؟ نئی سر زیادہ تھے اور پھر تھوڑی دور جا کر میں نے وہ بائک کئی راستے میں سائیڈ میں لگا دی اور اپنے دوست کو فون کر کر بھولایا مجھے لے جانے کے لیے سر، شاید ایک اور آدمی تھا اب یہ کون ہو سکتا ہے آپ سے ہی آج بتائے گا؟ کوئی ڈالا آپ صرف آپ صرف آپ صرف بتائے گا؟ آپ صرف آپ صرف اسے ملوانا تھا دیر آئے درست آئے بیسے نام کیا ہے جناب کا ایسی تکی رات گئے کونہ ہے تو رکھ میں دیکھ کے آتی ہوں پہلے اسے ہی پلانڈ تھا نا اسے الطاف نے اپنی جگہاں CCTV کے سامنے کسی اور کو بٹھا دیا شال لڑا کے اور پھر جویلری شاپ کے سامنے اسے یہ سوما گزرا تاکہ سی سی ٹی وی کیمرہ میں اس کی فٹیج آ جائے اور یہ سیف ہو جائے اس کے تھوڑے درواد وہ بھی میری کھان میں آگیا باکی کی لوگ پہلے ہی پہنچ چکے تھے میں جان میں نہیں چاہتا تھا وہاں پر میں بس یہ دیکھ میں جاتا تھا کہ میرے پلان کے سامنے سے کام کر رہے ہیں تو اس لئے میں بھی وہاں چلا کے میں پوری کوشش کروا تم لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا ملیں آخرکار پولس سبھی قاتلوں کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئی سوما، الطاف، سخیلال اور سنی سنگھ کے پاس چارو اور مالا کو مارنے کے لئے اپنی اپنی وجہ تھی لیکن کسی کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لئے کوئی بھی وجہ واجب نہیں ہوتی ایک انیس سال کا لڑکا جگر جو اپنی بہن انیتا کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا اس کی وجہ سے چارو اور مالا کو انصاف ملا سوما، الطاف، سخیلال اور سنی سنگھ سب نے مل کر چارو اور مالا سے ملنے کا پلان بنایا اور دونوں بہنوں کو بڑی بہرہمی سے موت کے گھاٹ اتار دیا جبکہ یہ دونوں لڑکیاں تو صرف اپنا کام کر رہی تھی سماج میں گندگی صاف کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ انصاف نہیں ہوتا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اندر ایسا کیا ہے جو ہم انسانوں کو اس حد تک گرا سکتا ہے اب میں آنوب سونی آپ سے ویدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی Crime Patrol سترک میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ جائے موسیقا موسیقا